حسن صاحب تین چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں آپ کا تفسرہ چاہیے پہلی پنجاب فور اتھارٹی نے گجو مطا میں گندے آل سے نمکو پاپر سنیکس بنانے والی فیکٹری کی پروڈکشن بند کر دی دوسری کراچی میں سرنگ کے ذریعے پارکوں کی زیرے زمین پائپ لائن سے ڈیزل چوری کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی اور مالک بھی گرفتار تیسری اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب میں صفایت کاروں کے لیے پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے اچھا یہ جو بات آپ نے کیا ہے فور اتھارٹی گجو مطا گندہ آل یہ وہ ہماری تو جمہوریت کے اجزائے ترقی بھی غلیظ ہیں یہ اتنا ہی غلیظ ہے جتنا ہمارا دو دیکھو آج کے لیے ویل فیر کے لیے کوئی ایک ایڈ چل رہا ہے ٹی وی پہ کھلا دودھ نہ خرید دیں اس میں گند ہوتا ہے غلادت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملابت ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی بند دودھ کیسے خرید دیں یہ نہیں بتاتا اشتہار اب یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے گجوں میں گندے جاریتے ہیں نمکو پاپر سنیکس یہ سیاست ہے ساری کی ساری یہ ہماری سیاست بھی اس نمکو جیسی ہے ان پاپنوں جیسی ہے ان سنیکس جیسی ہے اچھا رہ گیا کراچی میں سرنگ کے ذریعے پارکوں کی زیر زمین پائپ لائن سے ڈیزل چوری ادھر تو ملک چوری کیوں نے کیا جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان تو میرے تو بینگولی میرے کلاس پر رہے ہیں بھائی اس ان انڈرگریجویٹ مجھے تو یاد آتے ہیں میں ایک زمانے میں یہ تمہاری آنٹی نے مجھے پوچھا کہ یہ اس وقت یہ بی ٹی وی بنگلہ دیش ٹی وی ہاں تو آپ کو بینگولی آتی ہے میں نے کہا نہیں آتی تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں میں کہا شاید میرا کوئی پرانا دوست نظر آجائے یہ خدا کی قسم یہ حال ہے اچھا چلو اس کو بھی چھوڑو جو ہونا تھا سو ہو گیا رونا پیٹنا بند کرتے ہیں باقی کے ساتھ کیا یہ کس نے کی ہے اب آؤ سفارتکاروں کے لیے پہلا الکول سٹور پھر گیا ہے بھائی یہاں بند ہے عام ملتی ہے ایش بھی عام ملتی ہے آئیس بھی عام ملتی ہے پتہ نہیں کیا کیا نشا مجھے نام بھی نہیں آتے ای ٹیبلٹ بھی عام ملتی ہے منافق اور کیا کہوں میں کیا ہے جو نہیں ملتا ایک منافق کی حرکتی منافقانہ حرکتی اس کے نتیجے میں سورہ کچھ در میرا خیالہ حرموں کروڑوں کا آپ کو ٹیکس بنتا ہوگا اور اس سے بھی میں آگے جاؤں نا تو طبیعت صاف ہو جائے گی یہ جتنا یہ چائلڈ ابیوس سے لے کے جہالت یہ وہ سب حلال ہے اچھا اب مومن کے لیے میں میں نے جو قرآن پاک آئے میں ہمبل سروڈنٹ میں کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس اہد میں رہتا ہے جس اس میں اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے اب سفارت کا روحہ کیا کسور ہے بھئی تمہاری سائنس ہے رکھو اپنے پاس خود تو تم پریکٹس نہیں کرتے اور ایک بات مجھے بتاؤ رہے ہیں کتنا مسلمان بیرون ملک ہے ویسٹ میں کینیڈا امریکہ پورا یورپ یہ وہ بیا آسفریلیا مگر بتاؤ ادھر کیا کرتا ہے تمہارا قانون کو بس کرو میں مجھے ایم بی ایس اس لیے پسند ہے کہ وہ ویجنری ہے اللہ اس آدمی کو صحت اور زندگی دے پورے عالم اسلام میں یہ چمچہ گری کرنے کے لیے ایک دو نام اور بھی لیتے ہیں وہ نسبتاً بہتر لوگ ہیں ان سے کروڑ گناہ بہتر ہیں لیکن یاد رکھنا میری بات اللہ اس آدمی کو صحت اور زندگی دے جس کا نام ہے ایم بی ایس محمد بن سلمان اس کو اللہ نے وقت دیا تو میری آخری چھوٹی موٹی پورے عالم اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ہے اس آدمی کو کوئی جا کے یہ کوئی ٹپ دے یہ پھر سنا ہے مولانا تاہی رشبی بھی غیرہ گئے وہ جا کے کہے کہ پورے عالم اسلام سے ملک کی آبادی کے مطابق بچے پک کرو پانچ سو ہزار دو ہزار دو سو چھو جو بھی میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں بچے پک کرو ٹاپ کے تمہارے سیکیٹس بھی بیٹھے ہو تمہارے سبجیکٹ سپیشلس بیٹھے ہو بچے پک کرو ایک شہر آباد کرو مسلمان بچوں کے لیے سعودی ریبیا کا رقبہ ہم سا ہی کئی گناہ بڑا آبادی اتنی سی ہے اور ان بچوں کے ماں باپ کو بچوں کو رکھو ہاسٹل میں ماں باپ کو دو نیشنالیٹی اور ان بچوں کو جیسے ہماری پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں نہیں میں نے وہاں لیکچر دیئے ہوئے ہیں دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ اپنی اسیمبلیوں کے تم جا کے دیکھتے ہو جب یہ کیفیٹیریاز وغیرہ گناتی ہے وہاں خوبصورت بچے وہ ان بچوں کو اس سریٹ ٹرین کرو اتنا ڈسپلنٹ فلانا اور پھر ان کی کانسلنگ ہو کون بچہ پیور سائنسز میں جائے گا کون سا بچہ سوشل سائنسز میں تم دیکھو کیا ہوتا ہے اچھا خیر میں دور نکل گیا کیا کروں میں تو سفارتکاروں کی اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے انہوں نے کوئی ٹھیک آ لیا ہوا ہے بہت اچھا کی ہے بہت اعلیٰ کی ہے یہاں منافقت کا ساتمہ آسمان موجود ہے سب کچھ ہے ٹیکس نہیں ہے گریب آدمی دپلاں نہ ہو جائے منافقت زندہ بات اور یہاں جب شراب کی دکانیں توڑی ہیں خاص طرح کے لوگوں نے مجھے پتا ہے ان میں سے بے شمار ثابت ہی چکے لیا گیا ایسی ہے اخباروں میں چپا تھا یہ کس نے کیا تھا زہال اگر نے اس کو بٹو نے جلا انتہا دیکھو اپنا اقتدار بچانے کے لیے حالانکہ وہ سیکلر پرسن مارڈن مین وہے الکول کا ایک مطلب ہے بہنی بیانک چیز ہے ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پاکستان میں انہی کی نکلیں مارتے ہیں کہ الکول کلز یا سموکنگ کلز سموکنگ کلز میں نہیں چلو پاکستانی ادرکارہ سعیدہ امتیاز نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں پاکستان میں شادی کروں گی جیسے یہاں ہر دو سال بعد وزیراعظم بدل جاتے ہیں ویسے ہی ہر کچھ سال بعد بیویاں بدل جاتی ہیں یہ تو ہمیں بچے کا ناسی بات ہے یہ ایکٹرز اور اس طرح کی شو بیس کے لوگ وغیرہ ہوتے ہیں نا بس ان کا ایک اپنا ہی ہوتا ہے سوچنے کا تو فضول بات ہے ویسٹ میں کیا ہے تو ہوتھے کریں گی جا کے بی بیتے اللہ کا لوگ خیر مانگ دے تھے تھے آج بھی صورتحال بہت بہتر ہے جو کوئی بھی ہے یہ میں تو نام ہی آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں تو ویسٹ میں تو اچھا یہ بھی ہیں تو طلاق ہو گئی کسی سے اس نے شادی کر لی جو بڑی نے کہتا ہے شادی کر لی پھر پانچ چار سال بعد ایک دوجہ تھے لاد آ گیا پھر دو طلاق نہیں لے کے شادی کی ریچر بٹن اس کی ایک مثال ہے لیس ٹیلر ہماری جو سینما کی ہسٹری ہے یہ دو انتہائی بڑے نام ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ مہاں یوں ہو چاہتا ہے یہ جاو نیٹ پہ دونڈو کون کون سے ملکوں میں کیا حال ہے تو یہ نومل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے پیشکش کی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے کراچی کے تھانے میرے حوالے کر دیں جرم ہوا تو اسطیفہ دے دوں گا مزید کہا کہ سیویل ہسپتال میں ایک بستر پر تین تین بچے رکھے ہوئے ہیں کرپ نتا میں اس میں اچھا اور ایک بات ہے یہ آزباہ کبھی دیکھ لوں یہ تشریف لائے تھے کامران ٹسوری صاحب کچھ عرصہ پہلے تو ہماری گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کمال ہے اس پندے میں ایک عجیب طرح کی وزڈم ہے ایک آدھ باہر دعا ایوز نوٹ اویلیبل پھر ہماری ملاقات ایک تو مجھے اس آدمی کا جیسچر نہیں بھولتا پاکستان بیان ہوتا ہے لفظ کوئی نہیں دو لفظ بولے سنو درہا کہ ہمارے پاس نہیں نہیں کیا ہاں ہمارے پاس نہ یہ ہے نہ یہ ہے اور یہ کا تعلق اس کے ساتھ بہت بہت رہا ہے کیا بات ہے دوز جیسچرز یہ کس نے سمجھایا مجھے کامران ٹیسوری نے اس طرح کے بندے کو دیکھے دیکھ لو لیکن ایسی ہوگا نہیں پورے جسم کو اگر کوڑ ہوا ہوا ہے تو اس میں آپ فیس لیفٹنگ کرا لو فلانا کوئی کاسمیٹک سرچری کرا لو باقی پورے جسم پہ کوڑ ہے نہیں یا تبدیلی آئے گی تو پوری آئے گی نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی کوڑ بڑھتا جائے گا بات بیسیکلی ٹھیک ہے دیکھو ایک ایک بستر پہ تین تین بچے ہیں لوگ رہداریوں میں رول رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل موت خانے ہیں تھانا اور کچھری سمبل ہوتے ہیں پروٹیکشن کے ہمارے یہ معاورہ کیا ہے اللہ دشمنوں بھی تھانے یا کچھری یا اتھے مسپتال نہ لے جائے وجہ یہ پروٹیکشن کے کمفٹ کے سمبلز ہیں لانت کچھری بھی لانت تھانا میں لانت تو آپ کا ہاسپٹل تو کیا ہے یہ بہرحال ہو سکے تو کامران ٹیسوری کی آفر سے فائدہ اٹھائیں اب تو خیر الیکشن آگیا ہے ماشاءاللہ جمہوریت آ رہی ہے پتہ نہیں کی پاکے آئے گی کیٹ وارک کر دی آ رہی ہے جمہوریت آرہ ماشاءاللہ جمہوریت آ رہی ہے موسیقا موسیقا موسیقا